موسیقی بیلغام شہر حبلی یا دگر مسلم علاقوں پر بات کرتے ہیں اترہ کھنٹ کی اس گاؤں میں جہاں مسلمانوں کے پانچ ہزار کے قریب مکانات ہیں اب اسے گرانے کی نوٹیز دی گئی ہے اطلاع کے مطابق نئی نیتال ہائی کورٹ کے ذریعے اسے اکھر زمین پر انکروچمنٹ کی وجہ بتاتے ہوئے تقریباً پانچ ہزار کے قریب مکانات گرائی جانے کا حکم دیا گیا ہے آنے والی بدھ کو ریلوے موقع اور پولیس انتظامیاں کے تیاری کے ساتھ یہاں پر پولیس وغیرہ لگائی جائے گی ہے یہ سچ ہے کہ ہائی کورٹ کو ہی پورا اختیار دیا گیا اور اس کے سکت حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی یہ بھی سچ ہے کاروائی کے متنظر موقع پر بھاری پولیس بل موجود ہے باوجود اس کی کاروائی کی مخالفت میں تھانے کے باہر سینکڑوں لوگ دھرنے پر پیٹ گئے ریلوے موقع میں انکرچمنٹ کو لے کر ہو رہے احتجاج میں لوگوں کے ساتھ امیلے سمیت ردیش، عبدالمتین صدیقی اور شویب محمد بھی دھرنے پر بیٹے ہیں دھرنے کے تحت پانچ چورائے سے راستہ بلوک کیا گیا ہے ریلوے بازار، نیا بازار اور تاج چورائے کے آس پاس کے علاقوں کی دکانوں کو بھی بند کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں کون لوگ رہتے ہیں جس سے انہیں ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا ہے تقریباً یہاں پر مکانات ایک سماج کے زیادہ ہیں اور خاص کر مسلمانوں کے ہیں لیکن مسلمانوں پر آئی مسئیبت کو آخر کون ذمہ دار ہے یہ سوال بھی اتنا ہی اہم ہے لیکن یہ سوال اب شاید ہر گاؤں میں اٹھنے والا ہے اور اگر صحیح بات کی جائے تو مسلم سماج، مسلم سماج کے ذمہ داران، لیڈران، فردیمی، رہنما اور سیاسی رہنما دونوں ہی اس میں ہیں خیر میں نے ابھی حلدوانی کی مثال اس لئے دی کیونکہ بیلگام بھبلی دگر ریاستوں میں بھی اس طرح کی کاروائی ہو سکتی ہے حال ہی میں بیلگام، رامتیت نگر، گواویز یا پھر شموگا دونگری میں اس طرح کی کاروائی کی جا چکے شموگا کے امام بڑا کے علاقوں میں مکانات گرائے گئے حال ہی میں بیلگام کارپوریشن کی جانب سے ایک ریپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں چوبیس ہزار مکانات غیر قانونی طور پر تعمیر کیے جانے کی بات کہی گئی ہے بیلگام شہر میں کارپوریشن ریوینیو محکمہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہر میں کل ایک لاکھ پینٹالیس ہزار چار سو چورے چالیس مکانات ہیں جس میں ایک لاکھ بیس ہزار سات سو چار مکانات قانونی طور پر صحیح ہیں مطلب بیلگام کارپوریشن کو اس سے ریوینیو بھی حاصل ہوتا رہتا ہے لیکن چوبیس ہزار سات سو چار مکانات غیر قانونی ہیں جس کی نہ تو تعمیر کے وقت کارپوریشن سے اجازت لی گئی ہے اور نہ ہی اس کے مکمل کاغذات ہے لہٰذا سو روپے بانڈ پر تعمیر کرنے کے رسم بیلگام شہر میں پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہر تیزی سے آگے بڑھ بھی رہی ہے ایسا نہیں کہ یہ صرف ہم نیوز پر بول رہے ہیں بلکہ اس پر بحث چرچہ بھی جاری ہے اس لیے یہ بات اتنی سنجیدہ اور اہمہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ غیر قانونی محلوں میں اکثر پانی پٹی گھر پٹی نہیں بری جاتی اور تمام روزمرہ کی سولتی بھی مہیا کی جاتی ہے پہلے ان مکانات کو اتارا دیا جاتا رہا پر 2017 سے یہ بند کر دیا گا ہے اس وقت کے کارپوریشن کمیشنر چیشیدر قریر نے یہ فیصلہ لیا خیر اس موضوع پر بات اس لیے کرنا ضرور ہے کیونکہ اکثر مسلم محلے ہیں اور تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں جس طرح حالات بدلتے جارہے ہیں اور بلڈوزر تہزیل بھاجپا اور سنگی ویچاردارہ کے لوگوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ بھاجپا رسس کی زیر ماتتیاں آپریٹ ہوتی رہتی ہے کیا آنے والے حالات کو لے کر کسی طرح مسلمانوں کے پاس منصوبہ بندیا ہے کیونکہ جو گلتیاں پچھلے لوگوں کی جانب سے لیڈران کی جانب سے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے قیمت آنے والی نسل کو چکانی پڑ سکتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے دور اندیشی سے کام لیا ہی نہیں یقیناً مسلم معاشرے میں گریب تب کا زیادہ ہے کسی طرح سے سر پر ایک چھت ہو ایک آشیاں نہ ہو اس کی فکر اسے ستاتی رہتی ہے یعنی لیاؤٹ کی جگہ اس کی قوت سے باہر ہوتی ہے تب ہی کسی طرح یہاں وہاں سے جوڑ کر جگاڑ کر کسی طرح سے زمین لے کر مکان تعمیر کرتا ہے اور انہی مجبور لوگوں کی پھر کالنیاں بھی بن جاتی ہیں جگہ بیج گھر ریال اسٹریٹ ایجنٹ تو وہ ایسے امیر بن جاتے ہیں لیکن گریب کے مکانات وہیں پر تعمیر رہتے ہیں پہلے اس طرح کے حالات نہیں تھے کوئی بھی کہیں بھی گھر تعمیر کر سکتا تھا مکان تعمیر کر جگہ پر اپنا قبضہ بھی جمع لیتا تھا کوئی پوچھنے والا ہوتا بھی نہیں تھا لیکن بھاج پا اقتدار حکومتیں ہیں اقلیتوں کو نشانہ بنانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی سیاسی لیڈران یا پھر جگہ کے مالی کہ ایجنٹ تو اپنا کاروبار انجام دے کر چلے گاتے ہیں ایک مزدور اپنے خود کے چھت کے نیچے اتمنان کی نیند سونا چاہتا ہے لیکن بدلتے حالات نے اس کی نیند بھی اڑا دیئے بھلے آج کا تفسرہ کچھ لوگوں کو زیادتی بھی لگ رہا ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی طرح ارقہ پرستو کی حکومت برقرار رہی تو مصیبتیں آ سکتی ہیں سوچنا اس لئے پڑ رہا ہے کیونکہ تقریباً شہروں کے اطراف میں بڑھتی آبادیاں مسلمانوں کی ہی ہے اور جب بلڈگر کے ذریعے کام انجام دیا جاتا ہے تو سب ہی بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ قانونی دستاویزوں کی بنیاد پر ہی کام کو انجام دیا جاتا ہے کیا حبلی درگا کا معاملہ بھی کوئی پرانا نہیں ہے پہلے نوٹیز دی جاتی ہے کئی سالوں تک عدالتی کاروائی کے ذریعے اتمنان بھی دلائے جاتا ہے امید یہ رہتی ہے کہ کسی طرح جیت جائیں گے خیر بلڈگام شہر میں غیر قانونی مکانات کا سروے بھی کیا جا رہا ہے اور کئی سارے اخبارات میں اس خبر کو شائع بھی کیا گیا ہے خبروں کے ذریعے ایک طرح کا ایسے اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں حلانی میں مسلمانوں کی جانب سے زوردار اعتجاج کیا جا رہا ہے ریلوے کے زمین پر غیر قانونی قبضہ بتایا جا رہا ہے سات ہزار پولیس والوں کو تینات کیا گیا ہے آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دینی اور سیاسی لیڈروں کی گفلت اور دور اندیشی نہ ہونا جس کا خامیہ زائم ملت کے بڑے طبقے کو بھوغتنا پڑ رہا ہے کیا مجزدہ اور مدرسوں پر مسئبتیں نہیں آ رہی کیا مجزدہ اور مدرسوں کا سروے نہیں کیا جا رہا کیونکہ نہ تو دینی رہبروں نے آگے حالات کو سمجھنے کی کوشش کے اور نہ ہی سیاسی لیڈروں نے نہ تو آنے والی مصیبت کو سمجھا اور کانگریس یا دگر پارٹیوں کی حکومتوں کو ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ قیامت تک کانگریس ہی رہی گی اور اسی ہی گفلت نے مسلم سماج کو ہر لحاظ سے کمزور مجبور اور معذور کر دیا دینی رہنما کو جو بھی سرکاری سہولتے ہیں یا یوں کہی کہ مدرسے مجزد تنظیم جتنی بھی بن رہی تھی ان پر کسی طرح کی پابندی نہیں تھی آزادی تھی اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر ہم نے قفلت میں زندگی گزارنے کے عادت کو اپنے اوپر نافیز کر لیا دوسری طرف سیاسی لیڈروں کو اقتدار ملا ہو دے ملے بجائے ملت کے فلا بیبودی کے لیے کچھ کرتے اپنے جیبوں کو بھرنے میں ہی لگ گئے یہاں تک کہ اوقاف کی زمینوں کو تک بیچ کر اپنا اپنے رشتداروں کو امیر بنایا بیچارہ مسلمانوں سے کیا پتا تھا کہ اس کے سو روپے کے بارن پر مکان تعمیر کرنے پر بھی ایک دن مسئیبت آنے والی ہے مسلمانوں کے اوٹوں کے لیے تو راجنیتی ہو سکتی ہے لیکن ان کے مسئیبتوں کے وقت دوڑ کر آنے والا کوئی نہیں ہے پھلال ملک میں کہیں کہیں پر اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے ہر جگہ پر مکانوں کو ڈانا مشکل ضرور ہے لیکن اسے ناممکن نہ سمجھا جائے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے کہ میرا یملے بہت قریبی ہے میرا پہچان کا ہے یمپی خاص ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا جب کوئی پارٹے اختدار حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو وکر گزرتی ہے لہٰذا اللہ نے موقع بہت دیئے پر ہم نے اسے نہ سمجھتے ہوئے اپنے ہی اقل کے گھوڑے دوڑا کر کبھی مسئلک کبھی جماعت کبھی رزوی اشرفی کبھی بینگلور دہلی کرتے رہے اصل دشمنوں کی ساجیشوں پر بیٹھ کر منظوبہ بنانے کے توفیق نہ تو دینی رہنماؤں کو ہوئے اور نہ ہی سیاسی رہنماؤں کو ہوئے خیر اس پر سنجیدگی سے گور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں ہے اور بلڈو دہر کہیں پر بھی گھوم سکتا ہے اور اسے مزاک نہ سمجھے کیونکہ نشانے پر مسلمان ہیں آج کا موضوع ایسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ ہمیں اپنا دار چاہیے ہم مل کے رہنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم دہن بھائی بنا کر رہنا چاہتے ہیں ہم اخلاف محبت سے رہنا چاہتے ہیں ہم کوئی دھاگا نہیں چاہتے ہیں ہم ہاتھ جھوڑ کے دیتے ہیں ہماری بھندی ہے ہمارے گھر مت دوڑی ہے ہمیں بیر صحرہ مت کری ہے ہم بیر صحرہ ہے ہمارا کوئی صحرہ نہیں ہے ہم معصومہ پھر لے کے کہا جائیں گے ہمیں جا کے پڑھیں گے ہم کہا جائیں گے ہمارا تو کوئی صحرہ بھی نہیں ہے خدا کے علاوہ آپ نے پہلے خدا ہے ہمیں بیر صحرہ مت کری جائیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی مصوم ملہائی مکھائیں سب پوچھایں گے ہم بکھن جاناں ہوں ہم دارے کی طرح بکھن جاناں ہوں ہم سب پوچھا پاتھ سکتے ہیں یہ معصوم بکھر جائیں گے ان کی پڑھائیں بیکار ہو جائیں گے سر ایسے ہم کہاں سکول جا سکتے ہیں آج کی والی کا انٹرکولیگ بن بھولتے ہیں سر میں سکول ٹوٹے گا تو ہم کیا پڑھائی کریں گے کیا ہمیں جواب مل سکتا ہے ہمارا بھاوشی خواب ہو رہا ہے سر ایسے ہمیں جواب چاہیے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نارہ تو ہے بیٹینا نہیں بچ لیے ہماری ابرال رجلس کا نارہ تو ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا ہاں بیٹی بچ لیے کہاں پڑھائی بچ لیے بیٹی کیا سکتا ہے سے بیٹی بچاؤ بیٹی کو آگے کرو بیٹی کو یہ سب کو کہیں بیٹی نہیں بچ لیے بیٹی کو آج روڈ پر retro कہی خدا کر دیا ہے بیٹی آج روڈ پر بیٹی ہے کہاں پڑھائی بچ لیے ہماری اس کو رہاں ٹوٹا جا رہا ہے موسیقی